بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج ہم پڑھیں گے چپٹر فائیب ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ یئر آئی سیئس ہے کمپیٹر سائنس سبچیکٹ ہے ہمارے پاس اس میں آج جو ٹاپک ہوگا وہ ارے ہے ارے دنسٹنگ ہے یہ پورے کا پورا چپٹر سب سے پہلے ہم اس میں ارے دیکھیں گے کیا ہوتی ہے ایریز کا کنسپٹ کیا ہے اس کی ورث کیا ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے اس کے ایڈوانٹیجیز کیا ہیں کہاں کہاں پر ان کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور کس پرپس کے لیے ان کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہ سارا ہم پڑھیں گے تو اکثر بہتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اگر 5 to 10 نمبر کہیں سٹور کرنے وہ میمری لوکیشن میں تو ہم اس طرح ویریبل کریئٹ کرتے ہیں لیٹسے 1 ویریبل آگیا 2 ویریبل آگیا یہ 3 ویریبل آگیا یہ 4 ویریبل آگیا ہم اس طرح 4 ویریبل چاہیے 4 declaration statement ہمیں ضرورت ہوں گی اس طرح 100 ویریبل آئی ہے 100 statement کی ضرورت ہوگی تو کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے کہ ہم ان سب کو کمبائن کر دیں لوکیشنز کو اور ایک ہی ویریبل کا نام دے دیں یہ ختم ہو جائے گا 1,2,3,4 یہ 4 location بن گئی ہیں تو اس طرح کا کوئی ایسا concept نہیں ہے ہمارے پاس اور ایک ہی طریقے سے ان کو treat کریں ایک ہی data type integer ہے تو سارے integer ہیں float ہے تو سارے float ہے ہاں ایسا concept ہے اسی کو ہم ایرے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اس کو ایرے کہتے ہیں ایرے کیا ہوتی ہے کہتے ہیں ایرے ایزا collection of دیکھیں یہ پراپر لکھی ہوئی ہے ایرے ایزا collection of کس کا collection of consecutive memory location کونسی memory location ہے consecutive اگٹھی memory location ملی ہوئی ہے دیکھیں یہ ایرے ایزا collection of consecutive memory location پھر صرف یہاں پہ consecutive memory location کس کی with same name اس کا کوئی ایک name ہوگا like a ہو گیا b ہو گیا c ہو گیا d ہو گیا with same name and same data type اگر integer ہے تو سارے integer ہوں گے float ہے تو سارے float ہوں گے long ہے تو سارے long ہوں گے double ہیں تو سارے double ہوں گے long double ہیں تو سارے long double ہوں گے تو یہ جو ہماری اس طرح کی situation بنتی ہے یہ ایسے بھی بن سکتی ہے اور یہ ایسے بھی بن سکتی ہے اس کا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں array array is a collection of consecutive memory location with same name and same data type کافی سارے memory location کو اگٹھے کر کے ایک ہی نام رکھتی ہے جائے اگر ان کی data type ایک ہوگی تو ہم اس کو array کہتے ہیں یہ بھی بات کر سکتے ہیں ہم دوسری بات بھی کہتے ہیں array consists of different adjacent memory location adjacent memory location دیکھیں different سب کو adjust کرتے ہیں neighbor میں آگے ساتھ مل گئی ہیں adjacent ہو گئی ہیں جو adjacent memory location ہوں گی کہیں بھی memory میں اور ایک ہی نام ہوگا which same name اور same data type اس کو array کہتے ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو array کہتے ہیں اب array elements ہوتے ہیں جس طرح یہ elements کیا ہوتا ہے each location in array is called element ہر location یہ ایک element یہ دو element یہ تین element یہ چار element ہر location ایک element ہے each location in array is called element of array elements ہوتے ہیں پھر memory location ہے consecutive ہیں کتنی memory location ہے 5 10 ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ size are length of array size are length of array تو size کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں total number of elements کیا کہتے ہیں اس کو جی total number of elements total number of memory location location number of elements total number of memory location in an array is called size or length of array اس کو size بھی کہتے ہیں اسی length of array بھی کہتے ہیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہوتا ہے کہ size کتنا ہے length کتنا ہے 5 elements size ہو سکتے ہیں 10 elements size ہو سکتا ہے 11 size ہو سکتا ہے اب یہ memory location ہے ہر memory location کو ہم access کیسے کرتے ہیں ہم اس location پہلے تو نام تھا ABCD XYZ کچھ بھی نام ہو سکتا ہے میں نے کہہ کمبائن کر دیا نام تو انہیں ایک رکھ دیا اب ان کو کیسے access کریں ان کو access کرنے کے لیے ہمیں index یا subscript کی ضرورت ہوتی ہے یہ index کیا ہوتا ہے each element in the array is access with reference to its position or location ہر element کو اس کی position یا اس location کے reference access کیا جاتا ہے یہ جو اس کی position ہو گی اس کو ہم کہیں گے subscribe یا کہیں گے اس کو subscribe اور جو بھی subscribe ہوگا یاد رکھئے گا وہ ہمیشہ positive integer ہوگا index کیا ہوگا اس ہم index کہتے ہیں اس ہم subscribe کہتے ہیں اس کو کیا کہیں گے positive integer یہ positive integer ہوگا integer ہوگا اور وہ بھی positive ہوگا یہ unsigned integer آپ کہہ سکتے ہیں تو mostly جو index ہوتے ہیں ہمارے پاس یا subscribe start 0 سے ہوتے ہیں start کیا ہوتے ہے 0 سے 0 0 1 2 3 0 1 2 0 سے start ہوں گے اور upper limit کیا ہوگی اس کی upper limit ہوگی یاد رکھ لیجیے گا یہ بھی بات جو length ہوگی یا size ہوگا minus 1 upper limit کیا ہوگی جو last subscript ہوگا ہمیشہ وہ کیا ہوگا length or size minus 1 لیٹس ای میرے example لیتا ہوں آپ کو ہمارے پاس subscribe سبسکرپٹ ہیں 4 4 elements size کیا اس کا 4 last سبسکرپٹ ہوگا 4 minus 1 that is 3 کیونکہ 0 سے start ہوگا اس لیے یہ یاد کرنا بھی آسان ہوتا یہ جو ہمارے پاس index ہے سبسکرپٹ ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں یہ positive یار signed integer ہوگا ہمیشہ by default start ہوتا ہے 0 سے اور آخری جو element ہوگا size minus 1 ہوگا clear اب اس کو لکھتے کیسے ہیں جو بھی سبسکرپٹ ہوگا وہ array کے نیم کے ساتھ square bracket میں لکھا جائے گا کس میں لکھا جائے گا سکیر bracket میں اس کو محشہ لکھا جائے گا جو بھی سبسکرپٹ ہوگا index are subscript is written کس میں لکھا جائے جائے جی written in square brackets ایسے لکھا جاتا ہے یہ array ہے اس کو اگر ایکس کرنا تو ایسے ایکس کرتے ہیں پہلے name یہ b ہے square bracket کے ساتھ اس کے کسی element کو ایکس کرنا ہو تو ایسے لکھے جائیں گے b 0 b 1 a 0 a 1 اب یہ ہمارے پاس array کو ہم subscribe کے ساتھ لکھ رہے ہیں ہر elements کو لکھ رہے ہیں each element جو ہوگا every element جو اس کو یہ س ایکس کریں گے اس array نے اس کا subscribe array نے اس کا subscribe یہ جنرل بات ہے سارے کے سارے اب جب اس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایسا variable یہ variable nabc اس کا ہم کہتے ہیں subscribeded variable سب سکرپٹ سب سکرپٹ variable وہ variable جس میں subscribe value index value array کے اندر multiple subscribe variable ہوتے ہیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا example دوں x simple variable ہے اگر x 1 کریں گے تو یہ سب سکرپٹ ویری ایسی طرح وائے ہے اور وائے اگر ہم زیرو لکھیں گے تو یہ سب سکرپٹ ہوگا تو ایرے کی ایک اور definition کی جاتی ہے وہ بھی آپ لکھ لیں اپنے پاس ایرے 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 اس کو ہم کہتے ہوتے ہی یہ بھی ایرے ہے تو کھیں دفع ہاتا ہے what is the difference between a simple variable and a subscripted variable تو simple variable کیا ہوتا ہے a simple variable consist of a single memory location without any subscript but a subscripted variable consist of single location or multiple location but subscript is used with the name of variable اس کو ہم subscripted variable کہتے ہیں اس ہی کو index variable کہتے ہیں تو یہ simple ایرے تھی ہمارے پاس اب ایرے کا پرپوس کیا ہے اپلیکیشن کیا 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 ہو سکتے باتیں ہی ساری کس ساری تو بک آپ کے پاس ہوتی ہے definitely to store large amount of data زیادہ data ہم arrange کر سکتے store کر سکتے large amount of data ہم arrange کر سکتے ہم different processes کر سکتے ہم tabular data اس کو represent کر سکتے list کا data اس کو represent کر سکتے یہ اس لئے use کرتے ہوتے matricies ہیں ان کو represent کر سکتے ہم computer programming میں تو areas اس کے لئے ہم اس کے علاوہ کیا advantages ہیں array پہلے بتائوں میں array تو پہلی بات ہے large amount of data store پہلے advantage یہ بات ہوگی array can store large amount of data اس کے بعد یہ process بھی کر سکتے list list process کرا سکتے table کو process کرا سکتا یہ بھی اس کا advantage آ سکتا ہے اس میں آپ search کر سکتے ہیں کوئی elements یہ بھی اس کے advantages ہیں آپ اس کو swap کر سکتے ہیں یہ بھی آپ اس میں لے سکتے searching کر سکتے ہیں آپ لوگ پروریام کا size سے reduce ہو جاتا ہے کیونکہ integer ہے تو وہ ی میموری میں بائٹ سے پائی کرے گا سائز reduce ہو جائے گا سرچ آسان ہو جائے گی آپ اس میں process easily کر سکتے number بھی اس میں پروسیس کرا سکتے سکتے سٹرنگ بھی آپ لوگ easily process کرا سکتے مشکل کوئی نہیں آس میں data easily آپ store بھی کر سکتے اتنا complicated نہیں یہ سارے سکتے آب next topic is types of array بہت بہت سائی types ہمارے جو second year two types of array one dimensional array and two dimensional array one dimensional two dimensional to dimensional detail one dimensional two dimensional types of array two dimensional array two d array one d array and two d array one dimensional کیا ہوتی ہے کہتے one dimensional array consist of single row and multiple columns single row or multiple columns or single row sorry single column and multiple rows rows from row and and row and multiple columns or multiple rows اس کو ہم کہتے ہیں ون ڈیمینشنل ایرے اس کی ڈیمینشن ایک طرف ہے دیکھیں ایسے ہی ہے جس ایرے میں سنگل رو اینڈ ملٹیپل کالن اور سنگل کالن ملٹیپل رو ون ڈیمینشنل ایرے ہوگی ون ڈیمینشن ہوگی اور جس میں کنسیسٹ آف ملٹیپل روز اینڈ ملٹیپل کالن وہ مارے پاس کیا ہوگی ملٹیپل روز اور ملٹیپل کالن جس میں ہوگی ون ڈیمینشنل ایرے ہوگی یہ مارے پاس ٹو ڈیمینشنل ایرے ہوگی اس کا بھی نام ملٹیپل روز اور ملٹیپل کالن ٹو ڈیمینشن ایرے ملٹی دیمینشن بھی کئی دفعہ کہہ سکتے سنگل رو ملٹیپل کالن سنگل کالن ملٹیپل روز اس کو بھی ہم کہتے تھے ہمارے پاس یہ کیا جی ون ڈیمینشن ایرے ٹو ڈیمینشن ایرے ٹھیک دوسرا پوائنٹ جو اصل چیز ہے کے سبسکرپٹ کتنے یوز ہوتے ہیں اور انڈیکس کتنے یوز ہوتے ہیں کتنے سبسکرپٹ یوز ہوتے ہیں اور کتنے انڈیکس یوز ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جو ون ڈیمینشن لے رہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں سنگل سبسکرپٹی یوز سپسکرپٹی سپسکرپٹی کا تفع کرنی یوز ہوتے ہیں میرے اون دیمینشن قیشن اے کی سبسکرپٹی یوز ہوگا 01234 01234 اے کی سبسکرپٹی یوز ہوگا اس پر اے 0 سنگل سبسکرپٹیڈ ویریابل اس میں یوز ہو رہنگے یہ بھی پہچہ ہونا ہے اس کی کہ جس ایرے کے ساتھ سنگل سبسکرپٹی یوز ہوگا وہ ون دیمیشنل ایرے ہوگی ہاں کیا ہوگی وہ ون دیمیشنل ایرے ہوگی ہر لوگیشن کو ایکسس کرنا ہو تو یہ سپوز ایسے ایکسس ہو رہے نا یہ زیروز لوگیشن ہے یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 1234 clear اور جو 2 ڈیمیشنل ایرے ہوگی اس میں جنہیں سبسکرپٹی یوز ہوگی اس میں 2 سبسکرپٹ کے 2 ڈیمیشنل ایرے ہوگی ہوں گے 2 سبسکرپٹ اور 2 ڈیمیشنل ایرے ہوگی ٹو ایکسس ڈی ایلیمنٹس آف ٹو ڈیمینشنل ایرے ٹو سبسکرپس یا ٹو انڈیکس یوز ہوں گے اس کی لوکیشن کو ایکسس کرنے کے لیے ایک ہمیشہ یاد رکھے گا رو کے لیے یوز ہوگا اور دوسرا ہمارے پاس کالم کے لیے یوز ہوگا ایک رو کے لیے یوز ہوگا اور ایک کالم کے لیے یوز ہوگا ایسے 0,1,2 0,1,2 دونوں کو لکھتے ہیں ہمیشہ ہم لوگ کیسے لکھیں گے اس کو 0 پہلے رو پھر کالم 0 پہلے رو پھر کالم 0 پھر کالم اسی ذرا یہ چلتا جائے گا اور 2 سبسکرپس یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے ایک ہو گیا رو کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ایک کالم کو ریپریزنٹ کرے گا اس کو کس پرپس کے لیے یوز ہی اپلیکیشن ہے list لسٹ جزالسو کا list یرے بھی کہتے ہیں اس کو linear یرے بھی کہتے ہیں اس طرح کا list کا ڈیٹا ہو کوئی آپ لوگوں نے linear ka linear یرے کے طور پر یوز کرنا ہو اس کے لیے بھی ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی list لکھنی ہو اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی details لکھنی ہو اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم one dimensional لائے یوز کرتے ہیں جو ٹو ڈیمیشنل لائے ہے وہ یاد رکھ لیں ٹیبل کی فار میں ڈیٹر کو ریپریزنٹ کرنا ہو تو ہم ٹو ڈیمیشنل لائے یوز کرتے ہیں جو میٹرسیز ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کو ریپریزنٹ کرنا ہو تو ہم ٹو ڈیمیشنل لائے یوز کرتے ہیں یہ سیمپل ڈیفرنس تھا بورڈ میں کئی دفعہ ہوتا ہے بہنڈیمیشنل لائے تو ان ایرے سنگل کالنس سنگل رو سنگل کالون ملٹی پر روز سنگل رو نمال ٹیبل کالن ملٹی بل کالن مال ٹیبل کالن ملٹی بل روز اس میں سنگل سبسکرپے ہو گئے یا روی جو اس میں سبسکرپے ہو گئے یا روز ہوتے ہیں روز کے لیے یا کالن wounds کے لیے روز کا پہلے لکھتے ہیں ورے بات ملکتے ہیں موسٹی لسٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس لسٹ ٹائپ کی ڈیٹا ہوگا اس کو لینئر ایرے بھی کہتے ہیں یہ ٹیبل یا مائٹرسز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پر ٹو دیمیشن ایرے اب یہاں پہ ایک بات چوتی سی پوچھی جاتی ہے کہ ہم اس میں ڈیفینیشن میں یہ پوائنٹ میں لکھتا ہوتا ہوں لیکن آج نہیں لکھا کیونکہ تھوڑا سا آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ اگر یہ سنگل رو اینڈ سنگل کالم ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے یہ کونسی آرے آجائے گے یہ سیمپل ویری ایول بھی ہو گیا اگر ہم یہ اے ہے ایک ہی رو ہے اس میں تو ایسے لکھیں گے تو یہ ون ڈیمیشنل ایرے ہو جائے گی اگر ایسے بھی ساتھ لکھیں گے تو یہ ٹو ڈیمیشنل ایرے ہو جائے گی ایسے بھی ہو سکتی ہے اور ایسے بھی ہو سکتی ہے اگر ایسے رکھیں گے ایک سبسکرپٹ ہوگا تو ون ڈیمیشنل اگر ٹو سبسکرپٹ رکھیں گے تو ٹو ڈیمیشنل ٹو ڈیمیشنل کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ سنگل ڈیمیشنل کا بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ایون سیمپل بھی تو ہو سکتا ہے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے یہ 3 categories میں آجاتا ہے یہ simple variable بھی ہو سکتا ہے اگر سبسکرپ نہ ہو اگر ایک سبسکرپ ہوگا تو یہ ون دیمیشنل ایرے ہوگی اگر 2 سبسکرپ ہوں گے تو یہ 2 دیمیشنل ایرے ہوگی تو یہ ہماری ون دیمیشنل ایرے تھا اور 2 دیمیشنل ایرے تھا انشاءاللہ پھر ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے کہ کمیوٹر میں ہم ون دیمیشنل ایرے کیسے create کرتے ہیں کیسے اس کو declare کرتے ہیں کیسے اس کو کرتے ہیں کیسے اس میں ڈیٹا سٹھول کرتے ہیں کیسے اس میں سے ڈیٹا پرنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر باقی باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوگی اللہ حافظ